ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو مجھ سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا شوہر اپنے بیویت کا دودھ پی سکتا ہے یا نہیں پی سکتا ہے کیا اسلام ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ مرد عورت کا دودھ پی سکے دیکھیں عورت کی چھاتی سے دودھ ایسے ہی نہیں اترتا تب تک نہیں اترتا جب تک کہ وہ پریگنٹ نہیں ہوتی یا بلکہ پریگنٹ ہونے کے علاوہ بھی جب تک اس کی گوھر میں ایک بچہ نہیں آ جاتا تب تک اس کی چھاتی پر سے دودھ اترنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے کسی بھی کنڈیشن سے آج تک سائنس کی کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ اس چیز کا حل نکال سکتی ہو کہ بغیر بچے کے عورت کی چھاتی پر سے دودھ اترنے لگ جائے ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں ایسا ہو سکتا ہے تو سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں بلکل نہیں پی سکتا ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت بلکل نہیں دیتا ہاں جب میان بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی طرح سے رومانٹک ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے کو کسی کرنے کو حق کرنے کو یا کچھ بھی کرنے کو دل کرتا ہے تو ان کنڈیشنز میں شوہر اپنی بیوی کے پستان چوز سکتا ہے انہیں چوز سکتا ہے انہیں مسل سکتا ہے کسی بھی طرح سے ایک دوسرے کو انجوائمنٹ دینی ہے ایک دوسرے کو ریلیکسیشن دینی ہے تو اس طرح سے شوہر اپنی بیوی کے پستان کو مطلب کسی بھی طرح سے مسل سکتا ہے ان کو نوج سکتا ہے اس کو چوز سکتا ہے لیکن اگر اس کی چھاتی پر سے دودھ اتر آئے تو دودھ کا ایک کترہ بھی موہ میں جانے کا مطلب ہے بہت بڑا گناہ بیوی کی چھاتی میں سے دودھ کا ایک کترہ بھی مرد پر جائز نہیں ہے کہ وہ ایک کترہ بھی اپنے موہ میں لے کر جائے اگر کسی بھی طرح سے یا غلطی سے بھی اس کے موہ میں دودھ کا ایک بھی ڈراؤپ چلا جاتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو تھوک دیں آگے نہ لے کے جائے کیونکہ وہ خوراک ہے نا بچے کی جو بچہ اس عورت کی گود میں ہوتا ہے وہ دودھ اس بچے کی خوراک ہے تو کس طرح سے شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے کبھی ماں باپ اپنے بچے کی خوراک پر اپنا حق کس طرح سے جتا سکتے ہیں ہاں ہمیں اس چیز کی اجازت ضرور جب دے دی گئی ہے کہ جب بھی ہم بستری کرنے لگو یا کوئی بھی رومانٹک ماحول میں آپ لوگ رہنا چاہ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ بستان کو انجوائمنٹ کیلئے مسل سکتے ہو چوز سکتے ہو کسی بھی طرح سے انجوائمنٹ کر سکتے ہو لیکن دودھ پینا جائز نہیں ہے آج کل ایک اور بھی بڑا موڈرن زمانہ آ گیا ہے نا تو اس میں یہ چیز بھی چلنے لگ گئی ہے کہ شوہر بیوی کا دودھ پی سکتا ہے لیکن نہیں یہ چیز ضروری ہے کہ ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کے چلیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کے چلیں تو دنیا اگر دین کو دیکھنا ہے تو پھر آپ انجوائمنٹ کرو ہر طرح سے انجوائمنٹ کرو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہر طرح سے انجوائمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ نکاح میں ہیں اور نکاح ایک ایسا بندھن ہوتا ہے جو کہ حرام کو حلال کر دیتا ہے تو کیوں پھر ہم نے گناہ کی طرف جانا ہے جب ہمارا مذہب ہی ہمیں اتنی اجازت دے رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر گناہ والی سائٹ پر کیوں جانا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں کا آپ بھی خیال رکھئے گا ہاں مورڈرن زمانہ آگیا ہے میں آپ سے ایک اور بات بھی یہاں پر ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ لڑکیوں میں بڑی خواہش سی پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے پستان ان کے بریسٹ بڑے ہوں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مطلب لڑکی اچھی خاصی فیزیک کی ہوتی ہے لیکن اس کے بریسٹ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ احساسیں کم تری کا شکار ہو جاتی ہے کہ ہائے میں پیاری نہیں دکھ رہی اور وہ اس چیز کو بیوٹی کا ایک پارٹ سمجھتے ہیں نو ڈاؤٹ بریسٹ جو عورت کی چھاتی ہوتی ہے یہ خوبصورتی کا ایک بہت اہم حصہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت سے ٹیکنالوجیز آگئی ہیں لوگ ڈیفرنٹ طریقے اپناتے ہیں اس کو بڑا کرنے کے لیے بہت سے گھریلو دیسی ٹوٹ کے یوز کرتے ہیں ان کو بڑا کرنے کے لیے تو جو چیز قدرتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے آرٹیفیشل چیزوں میں کیا مزہ خود ہی انسان کو سوچنا چاہیے نا جو چیز قدرتی مطلب بنا دی گئی ہے خدا نے ہمارے لیے بنا دی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اس پر شکر ادا کریں یہ بھی ایک گناہ ہی ہے نا کہ خدا نے ہمیں جو چیز دی ہے ہم اس کے کاموں میں شرک کر رہے ہیں ہمیں اسے نا پسند کر رہے ہیں نا پسند کر رہے ہیں تو ہی ہم الٹے سیدھے کاموں کے طرف چل پڑتے ہیں آپریٹ کروانے کے لیے چل پڑتے ہیں یا بہت سے جو بھی میڈیسنز بغیرہ ہوتی ہیں وہ انسان یوز کرنے لگ جاتا ہے تو ان سب کاموں سے بچنے سے بہتر ہے کہ جو چیز ہمیں قدرتی ادا کر دی گئی ہے ہم اسی پر ہی شکر ادا کریں اسی پر ہی خوش ہو جائیں ایون میری ایک اپنی کلیگ تھی بلکہ ابھی بھی ہے اس کی ہائٹ کافی اچھی تھی لیکن اس کے جو چھاتی تھی وہ بلکل نہ ہونے کے برابر تھی سٹریٹ جس کو کہتے ہیں عام زبان تو اس نے پھر جا کے کیا کروایا وہ گئی ہے جا کے بریسٹ کا آپریٹ کروا لیا اس نے آپریٹ کروایا وہ کوئی مطلب نیو ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے کہ وہ سیلیکون ٹائپ کچھ ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور اس سے بریسٹ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے آپریٹ کروایا تو مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ جو چیز ہمیں خدا نے عطا کی ہے ہم اس کی ناشکری کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے تو ہم کیوں خود کو دنیا کے کاموں میں اس قدر مصروف کر لیتے ہیں کہ ہم دین کو بھولی جاتے ہیں تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے پلیس سیدھے راستے پر چلیں غلط راستوں پر نہ چلیں بھلائی اسی میں ہے کہ انسان سیدھے راستے پر چلے وہ راستہ جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے تو اس سوال کا جواب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مرد پر عورت کی چھاتی کا دودھ پینا بھرام ہے کسی بھی کنڈیشن میں جائز نہیں ہوتا تو یہ تھی آج کے سوال کا جواب امید کرتی ہوں آپ کو ٹھیک لگے گا آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں بہت سی اسلامی بکس میں بھی اس کا جواب آپ کو مل جائے گا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ کوسچن کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی